یا آج آپ نے نام جو ہے وہ آپ نے کاشا دولی شاکر توی اس طرح کا نام جوز کیا آپ نے روح حسن صاحب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پارٹی کے ہی لیڈر کے لیے اس طرح کا لب جوز کرنا ہے کون سے لیڈر ہے یار مثلا پارٹی میں کون سے یار میں ایک شخص بلا وجہ مجھ پر اٹھیک کرتا ہے تو پھر عزت تو ختم ہو گئی نا یعنی وہ کس لیے میڈیا میں میرے خلاف بولتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں میں میری کم تری یا لوگوں میں میں بلٹل ہو جاؤں ان کی اسٹیمیشن میں یا ورکر اور میرے درمیان بطے دماتی پیدا ہو اس کے پیچھے اور کوئی مورک نہیں ہے نا جب میں نے ان کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں بولا ہے بار بار یہ بولتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ میں ان کا اترام کروں گا کس اترام کی بات کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اگر آپ دوسری کی عزت خراب کریں گے دزگن آپ کی اپنی بھی ہوگی باقی جو ہے نا یہ ایک چیز سب کو میں بتا دوں خان کا وکم ہے خان ہماری مرشد کی پارٹی ہے ہم سب کچھ دعو پہ لگا کے پارٹی کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن سب سے جو بالاتر ہے نا وہ یہ ہیں کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف ہو دیکھیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں نا یہ کبھی میرے کیسوں کے پیچھے لڑک جاتے فلاں وکیل کو جو ہے اس میں شامل کرو فلاں وکیل کو شامل کرو کرتے 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 آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے میں نے کہا چلیں جی میں یہ کیسیز ہی چھوڑ دیتا ہوں خان کے جتنی بھی سب سے زیادہ کیسیز میرے پاس تھے اب پریکٹیکلی جو ہیں تین چار کیسیز رہ گئے ہیں اور یہ بھی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں اچھا مروت صاحب آپ بڑے زہرن تو پارٹی میں آپ اس وقت ڈلیر بھی ہیں دبانگ بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کسی بھی ایسے وکیل کے گھر نہ گرایا گیا ہے نہ ان کے قریبی غالباً آپ کے بینوئی کو بھی مارا گیا میرا سالہ کا یہ ساری قربانیاں پارٹی نہیں دیکھ رہی آپ کی جتنی آپ نے یہ قربانیاں دیں گے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ آپ کی وہ لیکپولنگ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ لیکپولنگ نہیں ہے جھوٹ ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں یار یعنی رعو فسن جیل کا ریکارڈ موجود ہے یہ سارے وکلا کی موجودگی میں ہم ہی کٹے بہر آتے ہیں وہ جھوٹ بول کے گمراہ کر رہا ہے قوم کو اور اس کی ضرورت کیا آئی رعو فسن کو جو شخص اس عمر میں جھوٹ بولے گا بلا وجہ میرے خلاف کوئی غلط بہانی کرے گا آپ کہتے ہیں عزت کرو کس چیس کی عزت عزت جو ہیں عزت داروں کی ہوتی ہے عزت سے بدبختوں کی نہیں ہوتی ہے آپ نے پنجاب کے لوگوں آپ نے کیپی کے لوگوں کو بھی نکالا سندھ میں بھی نکالا آپ پنجاب کی طرف کب جا رہے ہیں آپ پنجاب میں یہ رعو فسن اور عامد خان جیسے اور شویب شہرین جیسے سپا سالاروں کو آگے جا کے جورت دکھا کے عوام کو اٹھانا چاہیے مانوں گا اپنے حلقوں میں یہ جلسے کر لیں شیر حضر مروض صاحب کوئی دل برداشتہ نہیں ہوں میں ان کو لیڈر نہیں مانتا ہوں یہ پارٹی کی عیسیز پہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو پارٹی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہمارے درمیان ذاتی لڑائی ہے تو ذاتی لڑائی میں پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے پنجاب کے جو لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں نہیں پنجاب میں پہلے ان کو درمیان میں دیکھ لینا جو پنجاب میں کڑے ہیں میں سالسی زندگی بار ایسے بدبختوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جو خام خام مجھ سے پنگلیتے ہیں خان صاحب نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ جی آپ بیانات نہ دیں تو میں نے کہا ہم میں بالکل مرشد کا حکم سران کو پھے لیکن پھر بھی یہ رعو فسن اور یہ عمد خان نے تین تین دفعہ بیان دی اور میں خاموش رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بولتے جائیں جو ان کی موں میں زبان ہے لہذا اگر ان کو شوق تھا تو اب بکتے ہیں اب آئیں اور مزید بولیں بولتے رہیں گے ملاک نہ کریں گے میڈیا پہ قوم بھی سنتے رہے محضوظ ہوتی رہی نون بھی مزے لیں اور پی 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 بھی چس لیں کہ پیٹی آئی والوں نے دراما بنایا ہوا ہے جب انہوں نے یہ چوز کر لیا ہے کہ جناب اب ہم نے روزہ نہ بیان دینے حامد خان نے کل پھر بیان دیا ہے آج میں اس لئے جواب دے رہا ہوں اگر یہ پھر بولے گا میں دو دفعہ پھر بولوں منصور علی خان کو آپ نے چیلنج کیا اس کا ذرا بتائیے منصور علی خان نے ویلاگ کیا اس ویلاگ میں انہوں نے کہا